Welcome تو اب ہم اپنی کچھ آن لائن ویڈیو لیکچرز لیں گے اگر کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری یونیسٹی جو ہے وہ بند رہتی ہے تو یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایک اونو میٹرک فورکاسٹنگ کے کورس میں ریجسٹر ہوئے ہیں باقی لوگ دیکھ لیں وہ بھی اس لیکچرز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں تین ویڈیوز میں نے پہلے آپ کو ریکمنٹ کی تھی اس کلاس کو تو اس سے جو ہے وہ نیکس میں ہم بات کر رہے ہیں ایک اونو میٹرک فورکاسٹنگ ایک اونو میٹرک فورکاسٹنگ میں ایک چیز پہلے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم سیریز ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کو کون سپیشل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے دین کروس سیکشنل ڈیٹا تو ٹائم سیریز ڈیٹا جو ہے بیسیکلی سیکوینشلی ابزورب ہوتا ہے اوبر ٹائم یعنی کہ آج آپ نے ایک چیز نوٹ کی کل آپ دوبارہ ایکزیٹلی اسی ٹائم تو اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں گے فار اگزیمپل ٹیمپریچر ہے آپ کی سٹارک مارکیٹ ہے آج ٹین او کلاک کل ٹین او کلاک پرسو ٹین او کلاک اس کے بعد ثری ڈیز آفٹر ٹین او کلاک تو یہ ٹائم سیریز ڈیٹا اٹ ریگولر انٹروولز آف ٹائم جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ کی منتلی ایکسپورٹ یئرلی ایکسپورٹ منتلی انفلیشن یئرلی انفلیشن انیمپلائیمنٹ ریٹ گراس ڈومیسٹک پروڈک ایکنومک گروت تو یہ ساری کی ساری چیزیں اٹ ریگولر انٹروولز آف ٹائم پہ ریکارڈ ہوتی ہیں ویرائز ان کروس سیکشنل ڈیٹا پہ ہم بہت سارا ڈیٹا اٹ اے پوائنٹ ان ٹائم لے لیتے ہیں جیسے میری یہ کلاس ہے تو اس کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر سب کا میں پاکٹ ایکسپنڈیچر لے لوں تو یہ آج کے دن میں ان سب کا پاکٹ ایکسپنڈیچر ہے لیکن ٹائم سیریس ڈیٹا میں اگر میں نے ٹین او کلاک ایک اوبزرویشن لی ہے تو ٹین او کلاک پہ میں ایک سے زیادہ اوبزرویشن نہیں لے سکتا تو اس لئے ٹائم سیریس ڈیٹا وہ سیکوینشلی اوبزرو ہوتا ہے اور اس میں ٹائم سیریس ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک بندے کے پاکٹ ایکسپنڈیچر سے دوسرے بندے کے پاکٹ ایکسپنڈیچر کو شاید اس طرح سے فورکاسٹ نہیں کر سکوں لیکن اگر مجھے پریویس ویلیوز جو ہے کل کی سیل گیون ہو تو میں آج کی سیل کو کافی حد تک پریڈک کر سکتا ہوں کل کا سٹاک مارکیٹ کا لیول جو ہے وہ پی ایس ایکس جو آپ کلوز ہوا اگر وہ مجھے پتا ہو تو آج میں اس کی کلوزنگ کی کریپ کریپ کی ویلیو گیس کر سکتا ہوں گولڈ پرائیس کل کیا تھی جس کو یہ پتا ہے ایس کمپیٹو جس کو یہ نہیں پتا تو وہ جس کو یہ بات پتا ہے وہ بہتر گیس کر سکتا ہے ایس کمپیٹو جس کو یہ انفرمیشن نہیں ہے چینج ان گولڈ پرائیسز وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے تو ٹائم سیریس ڈیٹا جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا پر یئر پر منت پر کوارٹر تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ابزرو ہوتا ہے جیسے اب یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایگریگیٹ کنزمشن اینڈ جی ڈی پی فارک کنٹری کوارٹرلی ڈیٹا آپ کا ایکسچینج ریٹ تو آپ کے پاس اگر ڈیلی 365 اوبزرویشنز اگر آپ اس کو ورکنگ ڈیس ڈال دیں گے تو وہ آپ کے پاس پر یئر کم اوبزرویشنز آ جائیں گی تو یہ اوور ٹائم کیسے موو کر رہا ہے یہ آپ کے پاس 2004 گویرہ میں یہ جو ہے وہ ڈپ آتی ہے تو یہ آپ کو پلوٹ سے ایک آئیڈیا ہو رہا ہے سیمیلرلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پاکستان کا جی ڈی پی کوارٹرلی جب کوارٹرلی اصل میں پاکستان کا جی ڈی پی کوارٹرلی میئر نہیں ہوتا جب ہم خود سے یا سافٹ ویر سے کرتے ہیں تو ایکزٹ وہ بالکل اس جگہ پہ جو ہے وہ کنکس آتی ہیں یہ دیکھیں آپ ڈاؤنز آ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی سیزنیلیٹی کا ایلیمنٹ آئے گا جو ہے وہ ان نیکسٹ لکچرز تو یہاں پہ دیکھیں وائی یوز ٹائم سیریز تو ٹائم سیریز ہمیں کیوں یوز کرنی ہے اور یہ اس کورس کا اوبجیکٹیو بھی ہے آپ کے پاس جو ہے ایک پرپس ہوتا ہے جیسے وہ چار اوبجیکٹیوز آپ نے پڑھ لی ہیں تو اس کا سیکنڈ جو اوبجیکٹیو تھا یا یوز تھا آپ کے ایکانومیٹرک موڈل کا وہ تھا فورکاسٹنگ تو یہاں پہ ہم سیکنڈ اوبجیکٹیو کی بات کریں گے کہ جی ہمیں فورکاسٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وٹ ویل بی دا ریٹ آف انفلیشن نیکسٹ یئر ہم یہاں پہ ڈائنیمک کاؤزل موڈلز اصل میں یہ ہم وار موڈلز کو انٹیگریشن میں جا کے یہ بات کریں گے جیسے سٹیٹ بینک آف پاکستان اگر جو ہے وہ انٹرس ریٹ لوگ کر دیتا ہے تو اس کا انفلیشن پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا انیمپلائیمنٹ پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا تھری منس میں کتنا ہوگا ٹویل منس میں کتنا ہوگا تو یہ جو ہے وہ بسیکلی اب آپ کے پاس کاؤزل انفرنس کی بات ہو رہی ہے سٹرکٹرل انفرنس کی بات ہو رہی ہے جب ہم فورکاسٹنگ میں ان جنرل یہ بات جو ہے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں حالانکہ یہ بات زیادہ ایمپورٹنٹ ہونی چاہیے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ کریٹ سیکٹر پہ جو ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا ریڈکشن ان پولیسی ریٹ کا یا پھر ان دونوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بسیکلی آپ کے پاس انفلیشن ریٹ کا انٹرس ریٹ انکریس کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا جسٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ انیمپلائیمنٹ اور جو ہے انفلیشن اوور ٹائم خود سے جو ہے وہ ابزرب ہو رہی ہیں تو یہ اوور ٹائم صرف چینج آ رہی ہے تو دیز آر دی ٹھینگز جو کہ ہم ٹائم سیریز ڈیٹا میں اپنی اس ایکنومک فورکاسٹنگ کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے تو ٹائم سیریز ڈیٹا جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم لیگز تو جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ میں کل کی پی ایس ایکس کی کلوزنگ پرائیس پاکستان سٹاک ایکسچینج کی کلوزنگ پرائیس کو آج کی کلوزنگ پرائیس سے پریڈک کر سکتا ہوں تو اٹمینز کہ وائی جو ٹی جو ہے وہ اس کا لیگ آ سکتا ہے یہاں پہ وائی ٹی is فونکشن آف لیگ آف وائی تو کل کی ویلیو کیا آج کی ویلیو جو ہے فونکشن ہے کورلیشن اوور ٹائم نیچلی اگر ڈیپنڈنسی ہو اگر ہم پریڈک کر سکیں اگر ہم فورکاست کر سکتے کل کی ویلیو کو آج کی ویلیو سے تو it means there is کورلیشن ہمیشہ یاد رکھیں اب فینومینا is independent if you cannot predict future from the past فینومینا is dependent if you can predict future from the past فینومینا is dependent تو فورکاستنگ موڈل میں AR models means self regressive models جس میں ویلیو صرف اپنی پاسٹ ویلیو سے ڈیٹرمن ہوں گی جو بھی بیہیویر ہے ایکسپورٹ ہے جی ڈی پی ہے انفلیشن ہے انیمپلائیمنٹ ہے تو اس میں صرف اور صرف اس کی پاسٹ ویلیوز کی بات ہوگی اس کو ہم کہیں گے statistical models ART regressive distributed lag models تو اس میں کیا ہوگا ہے کہ کچھ other regressors بھی include ہوں گے ان کے lags بھی include ہوں گے تو basically ان models کی میں نے پہلے بچھلی lag slide میں بھی کہا ہے کہ causal interpretation ضروری نہیں ہے ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ کن conditions میں ہم ان effects کو estimate کر سکتے ہیں تو یہ basically جب آپ کے پاس serial correlation ہوتی ہے تو standard errors کس طرح سے behave کرتے ہیں تو we'll keep on talking in this course about these issues تو notation زیادہ تر ہمارے پاس یہ جو why ہے that is your time series phenomena like export unemployment temperature t in the subscribe shows کہ جی یہ آپ کے پاس time period ہے اور capital t shows total number of observations whereas in cross sectional data we assume these are n is the total number of observations تو یہ basically evenly spaced اس میں بات جو ہے وہ ضروری ہے time series data میں چاہے وہ monthly ہو چاہے وہ daily ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہم leg operators use کرتے ہیں تو leg operator میں کیا ہے کہ yt کا first leg yt minus 1 سے use ہوتا ہے یہ delta yt yt minus yt minus 1 اس کو میں excel separate sheet سے r سے strata سے آپ کو explain کروں گا تو this is called first difference of the leg اور یہ آپ کے پاس log کے لے کے first difference لیا گیا ہے تو یہ اس لئے اس کو delta log of yt کہہ دیتے ہیں ایک لکھا ہوگا l yt l yt کا مطلب ہوگا یا b yt کہ وہ ایک leg لیا ہے it means l yt yt minus 1 ہوگا تو یہ میں جو ہے وہ آپ کو notes کچھ upload بھی کر دوں گا تو آپ کے پاس جو ہے وہ next میں دیکھیں تو جیسے آپ کے پاس inflation ہے 2004 میں quarter 1 میں quarter 2 میں تو basically from second quarter to first quarter جو آپ کے پاس inflation change آ رہی ہے تو this is measured like this اور اس کو آپ نے اگر analyze کرنا ہے تو you can multiply it by 4 تو this is analyzed اس سے ایک اور چیز کہ جب ہم log لے کے difference لیتے ہیں یا یہ growth rate calculate کرتے ہیں تو these values are so close to each other یہ دیکھیں 4.4% and 4.3 to 9% تو اس لئے اگر log لے کے difference کریں گے تو it will be like growth rate تو اس لئے جب بھی ہم log لے کے difference لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ growth rate ہے تو اس طرح سے growth rate جس current value minus past value divided by past value ہے اس فارمولا کی ضرورت ہم نہیں فیل ہوتی تو آپ کے پاس box jen ابھی ہم discuss کریں صرف short term forecasting کے لیے جو arma models ہیں جو univariate models ہیں جس میں ہم کوئی اور regress نہیں use کریں گے یہ ہمیشہ short term forecasting کے لیے use ہوتا ہے اور suggest یہ کیا جاتا ہے preferable یہ ہے کہ آپ پاس observations کا reasonable ایک ہونا ضروری ہے 60 یا 50 سے come observations جو ہے وہ in general نہیں ہونی چاہیے جب آپ arma models use کر رہے ہیں تو یہاں پہ کسی economic variable کی کوئی place نہیں ہے یہ basically purely statistical models ہیں historical phenomena کی base پہ ہم in models کو use کرتے ہیں جتنے بھی ar ma models ہیں similarly ہم بات کریں گے آپ پاس stationery phenomena کیا ہوتا اور non stationery phenomena کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک process stationery ہوگا اگر یہ ابھی میں آپ کو excel separate sheet سے اپنے next ویڈیو clip میں upload کروں گا اگر ایک phenomena mean اس کا time invariant ہو یعنی کہ ابھی آپ نے چیک کیا تھا آپ کے پاس GDP ایسے increase کر کے آپ کے پاس increase ہو 90 کا GDP لیتے تو اور ہوتی 2000 سے 2010 کا GDP لیتے تو اور ہوتی 2010 سے 2020 کا لیتے تو اور ہوتی تو it means time is changing over time variance is constant تو اس میں fluctuations ہے over time کسی بھی range میں اگر آپ fluctuation کو measure کریں تو it should remain constant یعنی کہ اگر میں variance first 10 of the variations کا next 20 کا next 20 کا next 20 کا لے لوں تو آپ کے پاس remain constant تو 1 کے equal قریب قریب ہونی چاہیے all covariance are constant covariance yt minus 1 پہ dependent نہیں ہونا چاہیے yt yt minus 2 پہ dependent نہیں ہونا چاہیے yt yt minus 4 پہ dependent نہیں ہونا چاہیے اگر یہ dependency ہوگی تو process non stationary declare ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس دو قسم کے models ہیں ایک time trend model yt is equal to alpha plus beta times time اور ایک yt equal to yt minus one plus epsilon t تو اس کو ہم کہتے random walk model اس کو ہم کہتے time trend model دونوں کے دونوں non stationary ہیں اس میں ہم de trending کرتے ہیں اور اس میں ہم differencing کرتے ہیں یہ ساری باتیں discuss کریں گے ایک terminology بہت important to understand and that is white noise what is white noise تو ہمیں پتہ ہے کہ epsilon t 0 0 ہونی چاہیے variance of epsilon t equal to sigma square ہونا چاہیے اور covariance between epsilon t and epsilon t minus j should be 0 تو mean constant ہو گیا variance constant ہو گیا تو covariance نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ white noise is always stationary phenomena but stationary phenomena میں ہم یہاں پہ نہیں کہتے que covariance 0 ہو 0 ہو stationary ہم یہاں پہ کہتے کہ it should be constant تو آپ کے پاس white noise concept ہم دیکھ لیا اس کے بعد ہم statistical review جائیں گے تو آپ سلائیڈ کو لیکچر کو سنیے جو آپ کے questions ہیں پوست کیجئے میں اس کو update کروں جب بھی ہماری اور questions note کر لیے جب ہم face to face meeting کریں گے تو آپ نے اس class میں مجھے سارے questions جو ہے وہ note down کروا رہی ہیں thank you for watching take care